اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہی پر تو ایسا لگتا ہے کیا صرف پہنس مباس ہی ہوتے جاتے ہیں جب اتنے سارے مسائل کو چھیڑا جاتا ہے تو اس کے بعد کاروائی کیا ہوتی ہے یہ اب تک تو دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ مسئلے بارہ ہر میٹنگ میں اٹھائے تو جاتے ہیں لیکن ہل کئی پر بھی نظر نہیں آتا بیلگام کارپوریشن میٹنگ میں آج کیا ہوا چلو آج ایک میٹنگ ہوئی تو اس پر بھی ہم تفسرہ کرتے ہیں کارپوریشن پر بات کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہاں بہت سارے ایجنڈوں پر بحث مباسے تقرار دیکھنے کو تو ملتی ہے پر ہر میٹنگ کے بعد مسائل اسی جگہ پر کھڑے نظر آتے ہیں آج کی میٹنگ میر سوی تکنامڑے اور ڈپٹی میر آمن چوان کی زیر نگرانی ہوئی مختلف مسائل پر کارپوریشن کے افسران کو جواب دی کے لیے سوالات تو کیے جاتے ہیں اگر واقعی وہاں کی تصویر دیکھی جائے تو شاید بیلگام شہر صرف سمارٹ سٹی ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہترین چہروں میں گنا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک خیالی پلاوہ ہے جسے بار بار پکایا جاتا رہا ہے میر سے سوال کیا جاتا ہے میر کارپوریشن کمیشنر کی طرف اشارہ پھر ریونیو آف سران پھر کارپوریشن کے قانونی ماہیر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کئی ستہ اور بکش کی نورہ کشت ہے جو ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ سے چلتے رہتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ٹیکس کو لے کر ہو یا پھر انکروچمنٹ کو یا پھر آئیسی کئی مارتے ہیں کارپوریشن کی ہے جس کا کوئی کرایا اس کا لیس ختم ہونے کے بعد روپیے کارپوریشن کو آدھا پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہیں باکسکندر درگا زمین پر کسی اور کی تختی لگانی کی بات بھی کہی گئی اسی طرح آزم نغر میں ایک ہی سماج کو سمدائب ہون کا استعمال کرنے کا الزام بھی لگ درمیان میں کتوں کو لے کر بھی بحث ہوئی بیلغام شہر میں کتے ایک سنگین مسئلہ بنتے جا رہے تقریباً 40 کے قریب بچوں انسانوں کو کاٹنے کی واردات بھی پیش آئی ہے جب کتے کاٹنے کی واردات ہو رہی تھی تو کچھ وکیلوں نے بھی کتوں کو جان سے مارنے کی تک سلا دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے سنائے پچھلے کچھ میٹنگوں میں کارپوریشن کے ایجنڈے پر بھی کتے حاوی رہے یہ الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بحث مباس ہے ہمیشہ کی طرح ہوئی ہے آج بھی اس پر سوال اٹھائے گئے لیکن مسئلہ جوں کا تیوں ہے کتوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے کتوں کی نزبندی کی مہم چلانے کی بات ہے صرف فیصلہ یہ کارپوریشن کی جانب سے مہینہ دو سو پچاس کتوں کی نزبندی کی تلع دی گئی پر سوال تو اسی جگہ پر ہے کتوں کی نزبندی کے باوجود کتوں کی تعداد بڑھتی ہو رہی ہے اگر اسے جان سے نہیں مار سکتے تو اس کے خانے پینے کا انتظام بھی حکومت ہی کو کرنا ہوگا کیونکہ کتے کاٹس لے رہے ہیں کیونکہ انہیں خانہ میسر نہیں ہو رہا کچھ لوگ اپنے آپ کو جانوروں کے حمایتی ثابت کرنے کے لئے اقاد نام رکھ کر ادارے کی شروعات کر کتوں کو بسکٹ ڈالنے کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر اپنا مفات حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن کتوں کی وجہ سے انسان کی جان خطرے میں آ رہی ہے اس پر کوئی ٹھوز قدم اٹھاتے نہیں دیکھا جا رہا ہے لہاز آئی اس مسئلے پر ایک بار پھر چرچہ کی گئی بیلغام شہر کو سمارٹ سٹی کی نام سے پہچانا جاتا رہا ہے پر سمارٹ سٹی کے نام پر کچھ لوگ اپنی جیب غرم کر شہر کو بدصورت بنانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے کہیں سارے الزامات گفلے یا رشوت خوری کے معاملے پر چرچہ کی جاتی ہے پر کبھی فائل گائب ہو جاتی ہے کبھی افسران کا تبادلہ ہو جاتا اور کچھ باتیں اپنے آپ دبتی نظر بھی آتی ہے اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کارپوریشن ہویا پھر سمارٹ سٹی موقع میں رشوت خوری کی دیمخ لگی ہوئی ہے اور بڑا عجیب معاملہ کارپوریشن میٹنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے جب بڑی بڑی انمارتیں یا گنٹے یا کر زمین پر قبضہ کرنے کی باتیں مباسے کارپوریشن میں تو ہوتی ہیں پر کاروائی کسی پر ہوتی نظر نہیں آتی کیا مسئلے اس لئے اٹھائے جاتے تاکہ انہیں کچھ لے دے کر دبائے جائے اب تک کوئی بھی بڑی عمارتوں کو غیر قانونی کہتے ہوئے خاص کر نئی عمارت کو اڑھاتے ہوئے بیلغام میں تو نہیں دیکھا گیا مگر محض مسئلوں کو مفاد کے مد نظری اٹھانے ہے تو بہتر ہے کہ اسے عوام کی نظر میں دھول جھوکنے کا کام نہ کرے لنٹی کو لے کر پورا بیلغام پریشان ہے نئی سڑکوں کو بنانا پھر خودنا جسے ریشٹوریشن کہا جاتا ہے آخر اس خدائی کے پیچھے بھی راز بتائے جا رہے ہیں ایک ہی سڑک کئی بار خود ہی جاتی ہے آپ اشوکنگر کام ہی لے لو لگتا ہے کہ یہ کام قیامت تک چلتا رہے گا آخر برسوں تک کونسا فیرون کا خزانہ تلاش کیا جا رہا ہے پینے کے پانی کے مسائل اپنی جگہ پر تو ہی ہی ساتھ میں بارش کے پانی کا مسئلہ بیلغام کے لیے وبالے جان کہہ سکتے ہیں تمام مسائل اگر اسی جگہ پر رہ نہیں ہے تو پھر میٹنگوں کا اتمام پیونک کیا جاتا ہے نئی عمارتیوں کے یہاں جا کر کچھ کارپوریٹرز روب جاڑنے کے واقعے بھی بارہا سننے میں آ رہے ہیں کہنے کا مطلب کارپوریشن میٹنگ دیکھنے سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے پر کچھ تو درمیان میں ہو رہا ہے جو پوشیدہ ہے شہر کے مرکزی علاقوں میں کارپوریشن کی ملکیت ہے جنہیں لیز پر دیا گیا تھا بیان نو میں سے بتیس جگہوں میں کی لیز ختم ہو چکی ہے پر اب تک کارپوریشن قبضہ کرنے میں ناکام کیوں ہیں اس خاموشی میں کیا چھپا ہے ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی غوہ ویس کا خاؤ کٹا خاص باک مارکٹ بجلی کے کمبوں میں رشوت خوری کے الزام کے ساتھ گواز اس کا پیٹرول پمک اس طرح کے کئی معاملے کو لے کر سوالات تو اٹھائے جاتے رہے ہیں کسی کام میں رشوت خوری نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا پھر حکومت کانگریس کی ہو یا پھر بھاجپا کی ہو لیکن کاروائی کسی پر بھی ہوتی نظر نہیں آتی مطلب جتنے بھی مسائل پر بحث کہیں صرف دکھاوا تو نہیں ہے ایسی چرچہ بھی عوام کے درمیان دیکھی جاری ہے کارپوریشن کی سمارٹ سٹی ہس قوم ہنڈال کو اس طرح دگر کمپنیوں کے جانب سے چھبیس کروڑ سے زائد روپیا اب تک نہیں آیا ہے آخر کروڑوں کے معاملے اتنے خاموشی کے ساتھ اس بات پر برداشت کیے جارہے ہیں لہذا ہمیشہ کی طرح آج کی میٹنگ بھی بحث کے نظر ہوتی دکھائی دی کارپوریشن کے افسران ترقیاتی کاموں کو انجام دینے سے زیادہ ریونیو کی فکر میں زیادہ ملوث دکھائی دے رہے تھے کارپوریشن کی میٹنگ میں کئی سوالات کے ساتھ بحث مباسے تو دیکھنے مل رہے لیکن اس کا حل اور قانون کی خلاف کرنے والوں پر کاروائی ہوتے نظر اب تک تو نہیں آرہی کہیں تمام افسران ستہ دھاری بھاچپا کہیں یہ کہیں لڑی میں پیروی من کے تو نہیں ہے ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور یہ سوال بھی کہیں تو لازم نظر آرہا ہے اتنا سچ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ